انتظامیہ فیل ہو چکی عوام مہنگائی میں پس رہے ہیں ڈالر کی قیمت روز بھڑ رہی پتہ نہیں حکومت کہاں سوئی ہوئی ہے عوام سے فراڈ برداشت نہیں کریں گے مانگ گے اربوں روپے کہاں جا رہے ہیں کسی کو پتہ نہیں پہلے بھی یہی سسٹم تھا لیکن صورتحال خیال یقینی نہیں تھی جسٹس امیر بھٹی حکومت پر برہم تھکے داروں کو عدم اداگیوں سے مطالق کیس کی سمات میں ریمارکس سیکٹری خزانہ کو پندرہ روز میں تمام تھکے داروں کو اداگیاں کرنے کا حکم جسٹس امیر بھٹی ڈریکٹر ایف آئی اے لاہور پر بھی برس پڑے یہ آفیسر کون ہوتا ہے اپنی مرضی سے انکواری کرنے والا قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے ایف آئی اہلکار کے خلاف انکواری مکمل نہ کرنے سے مطالق کیس کی سمات میں ریمارکس بچے کے اخواہ برہت آوان کے بعد قتل کا ایک اور واقعہ ہر کے علاقے میں اخواہ ہونے والے بارہ سالہ حسن کی لاش احشیان اسکیم سے برامت مقتول حسن کو بیس روز قبل اخواہ کیا گیا اخواہ کاروں نے دس لاکھ روپے تعوان بھی وصول کیا لواحقین پولیس اور فرانزک ٹیم نے تحقیقات شروع کر دی جنرل سیکٹری لاہور بار ملک مقصود کھوکھر پر مقدمے کے خلاف وکلا کی ہرتال وکلا نے مورل ٹاؤن کینٹ اور زلے کے چہری کے دروازے بند کر دیئے عدالتوں میں کیسز کے سامات متاثر دور دراستے آئے سالین کو مشکلات کا سامنا سرویسز جنہ شریف میڈیکل سٹی کے بعد ایک اور ہسپتال سابق وزر یعظم آج الرازے ہسپتال جائیں گے دل اور گردوں کا معاینہ ایم آر آئی سمیت دیگر ٹیسٹ ہوں گے خون کے بہاؤ کی تشخیص کے لیے ڈوپلر سٹیڈی بھی کرائی جائے گی شریف میڈیکل سٹی کے ڈاکٹرز نے ٹیسٹ تجویز کیے تھے رحیم یار خان نے مالگاڑی کی بھوگیاں اترنے کا معاملہ کراچی اور کوئٹا سے لاہور آنے والی ٹرینئے تاخیر کا شکار عوام ایکسپریس چار گھنٹے شاہ حسین دس گھنٹے لیٹ جنہ ایکسپریس دس گھنٹے تاخیر کا شکار مسافروں کو شدید مشکلات مہنگائی کا جن بے کابو سبزیوں کی قیمت میں بھی ہوش ربائے اضافہ سرکاری ریٹ نظر انداز دکاندار منمانی قیمتیں بٹوڑنے لگے سبز مرچ ایک سو ستائیس کی بجائے ایک سو پہچھتر روپے کیلو فروغ لالٹے ماتر سرکاری قیمت سے بیس روپے مہنگا فروغ تھونے لگا چالیس روپے کی بجائے ساٹھ روپے کیلو بکنے لگا کریلے ایک سو اکتالیس کی بجائے ایک سو ساٹھ روپے کیلو فروغ شملا مرچ بھی بیس روپے فی کیلو مہنگی برائلر مرگی کے گوشت کو بھی پر لگ گئے ایک ہی دن میں پندرہ روپے فی کیلو کا اضافہ دو سو اٹیس روپے کیلو مقرر اور آنکھوں میں بڑے خواب آواز بھی لا جواب منفرد انداز اور اومنگوں سے تمتماتا کتابی چہرہ پاپ کوئین ناسیا حسن کے پرسطار آج ان کی چوانویں سالگیرہ منا رہے ہیں